بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 92 الیکٹرونکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنے سادہ ائر کولر کے اندر سمپل ائر کولر کے اندر بھی آئس باکس والا سسٹم کر سکتے ہیں اور آئس باکس سے بھی زیادہ اچھی کولنگ آپ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ تھنڈا کپ لے سکتے ہیں ایک ایسا جگار میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ائر کولر کا ڈی سی پمپ خراب ہو گیا تو اس کو آپ ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی میں آپ کے سامنے ریپلیس کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو خود گھر میں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈی سی ائر کولر کا وارٹر پمپ خراب ہو گیا تو میرا بھی اس کا خراب ہو چکے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو تبدیل کروں گا اس کو چینج کروں گا تو ویڈیو کا آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڑیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ہے وارٹر پمپ چینج کر لیتے ہیں وارٹر پمپ چینج کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا وجوگار بتاؤں گا جس سے آپ زیادہ کولنگ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو آئس پیکس کی آئس باکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس سے بھی زیادہ اچھی کولنگ آپ گھر میں خود ہی سیٹنگ کر کے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کا وارٹر پمپ چینج کر لیتے ہیں یہ اس کا وارٹر پمپ ہے یہ خراب ہو چکا ہے میں ابھی اس کو نکال لیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ پانی والا پائپ نکال دینا ہے اس کا اس کا وارس کے کنیکشن ہے ان کو بھی اپنے احتیار سے نکال لیتا ہے یہ اس کے دو کنیکشن بھی ہوتے ہیں اس چیز کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ آپ نے نیگٹیو کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اور جو پوزیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو چینج کر لیں تو آپ کو وارٹر پمپ اس کے اندر نہیں چلے گا یہ وارٹر پمپ میں نے نکال لیا اب میں اس پہ دوسرا وارٹر پمپ لگا دیتا ہوں یہ میرے پاس دوسرا وارٹر پمپ ہے اب میں اس کو اس کے اندر انسٹال کر لیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے نیگٹیو پوائنٹ ہوگا آپ کو اس کے ساتھ آپ نے جوائنٹ کر لیتا ہے اب میں اس پمپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلے اب ان کو ٹیپ کر دیتے ہیں پمپ کی فیٹنگ ہم نے اس کے اندر کر لی ہے اب میں آپ کو طریقہ کار بتا رہتا ہوں جس سے ہم اس کی کولنگ زیادہ کر سکتے ہیں آپ نے ایک ع thinka لینا ہے یہ مٹی والا اس کو کرنا کیا ہے آپنا سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اس راگ کر لینا ہے اس کے کہâtوں کے پانی کا بھاؤ اس کے اندر میں پانی کا لیول ایک جárس ہے اس کے اندر اور اس ہی واٹر پمپ کو جوہ میں نے ابھی انسٹال کے اس کو آپ نے اس کے اندر دینا ہے اس کے جو پائپ کا کنیکشان وہ بھی آپ اس جوگوریgeldوں کے لی ہے کریں پاچڑ پل فکر پل اس طریقے آپ نے اس کی فیٹنگ کر لینی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹنگ کر لینی ہے پھر آپ نے اس کو آن کر کے دیکھنا ہے آپ کی جو کولنگ ہوگی جو تھنڈرک ہوگی وہ آپ کی آئس پر ایکس سے بھی زیادہ ہوگی آئس باکس سے بھی زیادہ اس کی تھنڈرک ہوگی تو اب میں آپ کے سامنے اس کو آن کر کے دیکھ لیتا ہوں اب ہم اس کا فیٹنگ کر لیتے ہیں پیسی ائرکولر ہے یہ اس کی ائرکولر بھی اچھی ہے اس کی جو کولنگ ہے وہ پہلے سے کافی اچھی ہو چکی ہے مٹھی کا برتر ہے مٹھی کا برتر کے اندر پانی ویسے ہی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس سے اس کی کولنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا مٹکہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہاں پڑا ہوا ہے اس طریقے سے یہ کام کرے گا اس کا وارٹر پمپ بھی میں نے ریپلیس کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کا وارٹر پمپ ریپلیس کر سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ نے پوچھے نہیں ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی آپ کو دے دوں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو الیکٹرونز کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ